اچھا یاسر مجھے یہ بتائیے گا آپ اپنے برینڈ سے ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں دیکھیں سمائل بھائی میں ایسے تو نہیں آپ کو ایگزیکٹ بول سکتا لیکن یہ ہے کہ میرا ایک برینڈ مطلب اس وقت میرے تین سے چار برینڈ چل رہے ہیں اور ہر برینڈ جو ہے وہ سیون فگر میں جو الحمدللہ مجھے ارننگ دے یہ بتائیے گا کہ وائٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل کا ایک کنسپٹ ہے اس میں ایک نیو بیز کو کس میں جانا چاہیے اور وہ ہے کہ ایک نیچ سیلیکشن میں ہمیں کس چیز کا خیار لکھنا چاہیے جس طرح آپ کا ہینڈ میڈ مافیا ہے رائی اسلام علیکم پخیر راگلی دس ایس مائل بلاغر اور آج کے اس پوڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹے ہوئے ہیں بڑا قریبی دوست ہے یاسر شرار جو کہ ماہانہ لاکھوں کما رہے ہیں اور فگر تو آپ کو خود بتائیں گے لیکن سیکس ٹو سیون فگر انکم ان کی منتی ایک ایک سٹور سے آ رہی ہے باقی آپ لوگ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا سیدھے یاسر کی طرف جاتے ہیں اور اس پوڈکاسٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ لوکل ای کامرس آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں وینڈرز کا ایشو کتنی انویسمنٹ چاہیے شاپ فائے پہ جانا ہے ورڈپریس پہ جانا ہے کوریئر سرویس کو آپ کس طریقے سے چوز کریں گے لئے سٹیٹ جاتے ہیں یاسر شرار کی طرف ان سے تمام تر قویسٹن کے جوابات مانگتے ہیں ویلکر کرتا ہوں یاسر شرار کو کیا حال ہے الحمدللہ ناشتہ نہیں کیا مجھے لگتا ہے ناشتہ تو بلکہ آپ ہی نہیں کروائے بلکہ ناشتہ تو ساتھ نہیں کیا ہے یہ پوڈکاسٹ جو ہے یہ لاسٹ ٹو منسے پنڈنگ میں ہے بلکل آج چلے موقع مل گیا موقع مل گیا تو شروعات کرتے ہیں یاسر اس فیلڈ کے حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے اور کوشش یہ ہی ہوگی کہ یہ ایون اگر گھنٹے تک بھی جائے پرواں نہیں ہے مجھے آج ہاتھ آگئے جب میں بتائیے گا یاسر کون ہے کہاں سے ہے اس فیلڈ میں کیسے آیا اسماعیل بھئی میرا نام یاسر شرار ہے میں لور دیر ہوں ایک سپسماندہ علاقہ ہے آپ کو پتہ ہے دیر کا جو سلطنت ہے تقریباً پہلا سکول نائنٹین سیونٹیز میں بنا دیر میں تو تقریباً کوئی مجھے دو ہزار ایک میں میں راول پنڈی شفٹ ہو گیا راول پنڈی میں پھر وہی جدو جائے جاری رہی رائز ان فال دے کے کافی سارے اس کے بعد جو ہے وہ پڑھائی کی طرف دیان گیا تو پڑھا کچھ الکا پلکا بی ایس انگلیش کی ہے نام علی اسلام آباد سے اس کے بعد ٹرڈیشنل طریقے سے جو ایک جاپ سیکنگ کی جو سٹرگل ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن میں نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا بجائے اس کے میں نے اپنی چھوٹی موٹی چیزیں اور موبائل وغیرہ یہ چیزیں OLX پہ بیچنی سٹارٹ کر دی اور کرتے کرتے پھر دراز کا پتہ چلا دراز کے بعد جو ہے وہ شاپیفائی لوکل ایکومس کا پتہ چلا تو کرتے کرا تھی جرنی کانٹینیو رہی تو ٹرڈیشنل طریقے سے ہٹ کے میں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ سوچا تو الحمدللہ بہت اچھا اچھا اس ٹائم میں آپ جو سٹرگل کر رہے تھے آپ کو کوئی رستے کا پتہ تھا انویسمنٹ تھی آپ کے پاس دیکھیں اسمائل بھائی نہ تو ڈگری کے دوران رستے کا پتہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے کیریئر کانسلنگ تو ہوتی نہیں آپ کو جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن مل جاتے بس وہی آپ کی ڈگری ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ٹریک بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ایک ڈگری کے بعد کہا جانا ہے تو سیم لائک ادرز کوئی ٹریک نہیں تھا بس چلتے رہے چلتے رہے نہ کوئی انویسمنٹ تھی نہ کوئی سپورٹ تھا بس بلکل سکریچ سے سٹارٹ کی ہے اور الحمدللہ اللہ نے مدد کی ہماری تو کوئی وقت نہیں ہے اللہ نے مدد کی اور الحمدللہ تو اس فیلڈ کی طرف آپ کیسے آئے ملکہ وہ پہلا پوائنٹ جہاں پہ آپ کو ریلائز ہوا کہ آن لائن بھی ایک دنیا ہے میں نے تقریبا ڈگری کے بعد ایک کال سینٹر میں جواب کی ظاہر ہے آج کل تو نوجوانوں کو جہاں پہ جواب نہیں ملتی کال سینٹر پہ تو ملی جائے تو میں نے بھی کال سینٹر میں جواب کی مہینہ تو وہاں سے مجھے تھوڑا ریلائز ہوا کہ یہ لوگ کر کیا رہے یہ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یو ایس کلائنٹس کو ڈیل کر رہے اور اس کے تھوڑا کمیشن لے رہے تو وہاں سے تھوڑا بہت مجھے بلنگ کیا کہ یار آن لائن اگر یہ لوگ باتوں بات باتیں کر کر کے چیزیں سیل کرتے تو ہمارے بس تو آن لائن ایک بڑی کمیونیٹی ہے لوگ سوشل میڈیا کی طرف آ رہے ہیں نیا نیا ٹک ٹاک آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ فیس بک پہ دیکھے لوگ جو ہے وہ اپنا فائف تو سیکس ایوریج آورز پر ڈے جو ہے وہ سپنڈ کر رہے تو میں نے کہا اس کو یوٹلائز کیا جا سکتے جو انرجی میں او ایل ایکس پر سرف کرتا تھا وہ انرجی کو میں نے ڈائیورٹ کیا فیس بک کی طرف میں نے اپنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ فیس بک کو جو پہلا کورس لیا تھا تقریباً دو ہزار اٹھارہ میں لیا تھا اور تقریباً اس وقت میرے پاس پانچ ہزار روپے تھے اور وہ پانچ کے پانچ میں نے کورس پہ لگا دیئے تو وہی سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی ایک دوست نے سنا کے فیس بک پہ بھی چیزیں سیل ہوتی ہے مجھے تجسس ہوتی تھی جب اوپر سپانسرڈ لکھا ہوتا تھا میں نے کہا سپانسرڈ کیا ہوتا ہے اوپر جو لکھا ہوتا ہے تو پھر ایک دوست نے بتایا کہ یہ تو پیسے دے کے سپانسرڈ کرتا ہے میں نے کہا ہمارے پاس بھی تو پروڈکس ہے چلے کیوں نہ سپانسرڈ کیا جائے تو جیسے ہی کیا تو ایک الگ دنیا میں چلے گئے اور وہاں سے پھر جرنی سٹارٹ ہوئی تو اس کے لیے آپ کو فیس بک ایڈورٹائزمنٹ سیکھنی پڑی کہاں سے سیکھیں وہ بیسک سٹریپ میں اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے انڈویجوال میں نے لاسٹ ٹو ویڈیوز بنائی about locally cameras and جو لوگ کا response آیا that was amazing ہر بندہ جوائن کرنا چاہتے کسی کو پروڈکٹ سیلیکشن میں ایشی ہوئے کسی کو انویسمنٹ میں مسئلہ ہے کہ کہاں سے کرے کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شروعات کہاں سے کرے ڈیٹل مارکٹنگ سیکھیں کورس کرے تو وہ بیسک سٹریپ میں جاننا چاہتا ہوں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی چنکس میں انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے انفرمیشن جب آپ کلیٹ کریں گے تو کلیٹ کرنے کے بعد وہ ایک پورا جو ہے وہ سرکل بن جاتا ہے جس کے تھوہ آپ چیزیں سیل کرتے یا وٹیور بزنس کرتے ہو اچھا ہوتا کیا ہے لوگوں کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا پتہ ہے لیکن شاپی فائی کا پتہ نہیں ہے شاپی فائی کا پتہ ہے تو سورسنگ کا پتہ نہیں ہے تو ان سب کی کمبینیشن اگر آپ دیکھیں اس میں ٹوٹل پروسس ہی کتنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہلکی پول کی داخل پاکستان میں اس لیول کی ڈیجیٹل مارکٹنگ آپ کو نہیں چاہیے جس لیول کی ہونی چاہیے یہاں پہ فیس بک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے پاس ڈیٹا اتنا نہیں ہے کہ وہ بلکل ایکوریٹ آپ کو ٹارگیٹنگ اور ری ٹارگیٹنگ کر کے دے تو بلکل بیسک اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی آئے تو آپ کا کام چل جاتا ہے اس کے بعد ویب ڈیولپمنٹ جو کہ شاپی فائی ڈرائگن ڈراب الیمنٹر والے ترتیب ہے وہ اگر ہلکی پول کی نالج آپ کو آ جاتی ہے تو وہ ہے اور اس کے بعد فیزیکلی آپ کی اپنی تگو دو پہ ڈیپینڈ کرتے کہ فیزیکلی جا کے آپ پروڈک کہاں سے ہنٹ کرتے ہو کہاں سے سورس کرتے ہو وہ تو ہماری ڈیلی روٹین کا کام ہوتا ہے تو وہ ہر کوئی کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ملاتے ہیں تو ایک پورا بزنس پلان بن جاتا ہے اور اس کو پھر آپ ایمپلیمنٹ کرتے ہو اور وہاں سے پرافٹ جنریٹ کرتے ہو اب یاسر ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس پورے پورٹکاسٹ کو ہم نے ایک منی کورس میں ڈیزائن کرنا ہے کہ سٹوڈنس کے آڈینس کی وہ تمام تر کوئری سکور ہو جائے جو نارمل یہ آتی ہے ویسے تو لوگوں نے کورسز بنایا ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں ہوتا سب سے پہلا سٹپ لوکلی کامرس میں کیا ہوتا ہے انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے یا بہترین پروڈک کو چوز کرنا ہوتا ہے نہیں انویسمنٹ سب سے پہلی شرط نہیں ہے کیونکہ لوکلی کامرس کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ اگر آپ فور ایک زیمپل آپ کے پاس آپ کی ایک شاپ ہے میرے گھر کے پاس آپ کے پاس اچھی اچھی پروڈکٹس ہے تو میں نے آپ کے پاس ایک پروڈکٹ دیکھی مجھے پسند آئی میں نے آپ سے بات کر لی کہ یار میں یہ پروڈکٹ ایڈورٹائز کرتا ہوں جب مجھے سیل آئی گی تو میں آپ سے پک کروں گا اچھا یہ تو بغیر انویسمنٹ کے ہو گیا دوسری چیز ہمارے طرف آتی ہے جہاں پہ ہم ایڈز چلاتے ہیں تو اگر سٹارٹ میں آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ گروپس میں ویڈسیپ گروپس میں شیئر کر سکتے ہو آپ فیس بوک گروپ میں شیئر کر سکتے ہو آپ OLX پہ لگا سکتے ہو ریلز بنا سکتے ہو وہاں پہ ٹک ٹاک پہ ایون کے ویڈیوز بنا کے ڈسکرپشن میں لنک دے سکتے ہو بڑی ساری ترتیبے ہوتی ہیں تو اگر آپ کرنے والے ہو تو انویسمنٹ آپ کو نہیں روکتی صرف اور صرف ایک ہی چیز چاہیے ہوتی آپ کو ارادہ چاہیے ہوتے کہ بھائی جان میں نے کام کرنا ہے تو کرنا ہے بس کوئی بھی انویسمنٹ آپ کو کبھی نہیں روکے گی ہاں اگر انویسمنٹ آپ کے پاس ہے پھر آپ تھوڑے فلو میں چلتے ہو اور تھوڑے سپیڈ میں چلتے ہو میں آپ کی بات سے اگر ہی کروں گا وہ اس دن ہم گئے تھے کارخانوں مارکٹ فرمان کے پاس وہ اس نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالی تھی جو بیٹری والی تھی اور اسی دن سے ہم لگے ہوئے تھے اس کی ایسی سکس میلین ویوز ہو چکے سکس میلین ویوز فری اپ کاسٹ اگر ایوریج آپ ون پرسنٹ کنورجن بھی لگا دو تو بات کہا تک پہنچتے ہو ہم جیسے بندے اسلام آباز سے اٹھ کے چلے گئے اچھا ہم کہا گئے ہم بھی اسی کی ویڈیو دیکھ کے گئے true ایسے یہ مطلب اتنا مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ کرنے پہ آ جاؤ تو بھائی آپ کر سکتے ہو so anyway یہ ساری چیزیں ہو گئی مجھے بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ اگر ایک بندہ سیکھنا چاہے تو وہ لوکل ای کامرہز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہونا چاہیے کہ سکل کے طور پہ آ جائے یا بعد میں ہو یا ساتھ ساتھ ہو تو بھی بہتر ہے نہیں تو اگر پہلے ہو تو پلس ہے لیکن ڈیجیٹل مارکٹنگ یا یہ چیزیں ظاہر ہیں آپ اگر انویسمنٹ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ ایڈز چلانا چاہتے ہیں پھر تو اوبیسلی آپ کو سیکھنی چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے اور آپ بالکل زیرو انویسمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو میرے حساب سے کوئی بھی چیز نہ انویسمنٹ نہ نالج نہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کوئی بھی چیز آپ کو نہیں روک سکتی میں نے ایسے ایسے بندے بھی دیکھے جو راول پنڈی اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے راول پنڈی اسلام آباد کے گروپس جائن کیے ہوئے ہیں فیس بک پہ اور راول پنڈی اسلام آباد کے گروپس میں ہی کرتے ہیں اور ڈیلیوری بھی خود بائیک پہ جا کے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے تو مین چیز کیا ہے مین چیز یہ ہے کہ ہمیں نا ہمارے ہاں جو رواج ہے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آج سٹارٹ کریں نا تو بس کل سے پروفٹ آنا سٹارٹ ہو جائے تو وہ نہیں ہو تھا تھوڑی سے سٹرگل کرنی پڑتی ہے میں اگر اپنی بات کروں میں تین چار سال سٹرگل کی ہے میں OLX پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیجتا تھا اس کے بعد دراز پہ آیا ہوں اس کے بعد شاپی فائی پہ آیا ہوں ابھی الحمدللہ اپنا پلیٹ فارم بھی بنا رہا ہوں جس کے تھوڑ پاکستان میں جو ہے وہ ایکسپینسیف آپ شاپی فائی کی جو چیزیں دیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں اس سے بھی سٹورنٹس کو چھٹکارہ ملنے والے تو یہ ایک پروسس ہے پروسس سے اگر آپ گزرو گے تو ریفائن ہو کے گزرو گے اگر آپ جلدی گزرنا چاہو گے تو ریفائن ہو کے نہیں گزرو گے وہ پھر ٹیمپریری ہوگا تو آپ کو لگتے ہیں کہ اس کے لئے جو ہے نا لائک مانڈڈ لوگ کا ہونا چاہیے کہ اس سرکل میں کہ جہاں پہ جب یہ ڈسکشن ہو تو بندے کو موٹیویشن ملے آپ کی سراؤنڈنگ ہی تو آپ کی فیوچر ڈیفائن کرتی ہے دیکھیں اگر آپ گاؤں میں کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہو جو سارا دن چارپائی لٹا کے درست کے نیچے بیٹھا ہوئے انجائے کرے تو آپ کہو گے کیر میں کیوں کام کروں چلے میں بھی انجائے کرتا ہوں اب سیٹیز میں کیوں شفٹ ہوتے ہیں لوگ سیٹیز میں ایک دوڑ لگی ہوتی ہے ہر کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہی آپ کو انرجی دیتی ہے کہ یار اگر یہ بندہ بھاگ رہے تو مجھے بھی بھاگنا چاہیے تو سیٹیز میں انرجی ملتی ہے سیم اسی طرح آپ کی جو سراؤنڈنگ ہوتی ہے گیدرنگ ہوتی ہے وہی آپ کی ڈیفائن کرتی ہے اور وہی آپ کو موٹیویشن دیتی ہے تو یہ کمیونٹی ہمیں کہا پہ ملے گی اگر فار ایکزمپل میں جائن کرنا چاہتا ہوں لیکن میں گاؤ سے ہمیں شہر آ نہیں سکتا بہت سارے ریزرنز ہیں گاؤ میں بھی خیر آج کل تو الحمدلللہ آویرنس بڑھ گئی ہے گاؤ میں بھی آپ کو کیا کر لوگے زیادہ سے زیادہ ڈیلیوری میں بھی ایشیوز ہوتے ہیں سب کچھ ہے مطلب یہ آپ نے اگر ڈیجیٹلی خود کو ایکپپٹ کرنا ہے چاہے کچھ بھی کرے آپ وہاں سے آپ نے گاؤ سے شفٹ ہو کے سیٹی کی طرف آنے کیونکہ وہاں پہ تو بیسک نیسیسٹی جو بجلی ہے اور انٹرنیٹ ہے وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ کیسے آن لائن کام کروگے یہ بات تو بالکل صحیح ہے اچھا با رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ونٹر آ رہا ہے اور ایک ایسا سیزن ہے جہاں پہ ہم بہت سارے پروڈکٹس جن کو اٹھا کے جو ہے لوکلی کامرس شروع کر سکتے ہیں وہ سٹیپ تراثر مجھے گائیڈ کر دے یا کوئی ایک دو پروڈکٹس اگر آپ کے مائن میں ہو یا جنرلی آپ کے مائن میں کچھ ہو کہ اگر کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہے تو کہاں سے سٹارٹ لے سکتا ہے دیکھیں دو سیزن دے ہمارے پاس پاکستان میں ایک ونٹر ہے اور ایک سمر ہے میرے جو سٹوڈنٹس ہیں میں زیادہ تر ان کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے سیزنل پروڈکٹ کی طرف جانا ہے پاکستان میں تو ٹرائی کریں سمر والی پروڈکٹ کی طرف جائے کیونکہ سمر ہمارا سات آٹھ مہینے تک چلتا ہے ونٹر دو چار مہینے ہوتا ہے میکسیمم تو لیکن سٹل ونٹرز میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ایک ہارٹ سیزن ہوتا ہے ہمارے پاس تو ونٹرز ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ بیچ سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ اگر بات کی جائے جیکٹس وغیرہ کی ہوڈیز کی یا شالز کی یا شوز کی گستانے ہوگئے جو ایور گرین کٹیگری ہے وہ ہوم ڈیکور ہے کچن ہے یہ چیزیں جو ہے ایور گرین ہیں اس میں سیزن ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کی انونٹری بھی آرام سے مل جاتی ہے بلکل اس میں کام کر سکتے ہیں مجھے بتائیے گا یاسر کے پہلے تو ایک آمرس کے لیے ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم علی ایکسپریس سے چیزیں اٹھا سکتے تھے بڑا ایزلی پاکستان ڈیلیور کروا دیتا اور ہم اس چیز کو سیل کر سکتے تھے ایک اچھے مارجن کے ساتھ پاکستان کے اندر ہماری پاس کون سی جگہ ایسی ہے جہاں سے ہم پروڈکٹ اٹھا سکتے ہیں لائک فاریزنگ پہ اسلام آباد میں آپ کا راجہ بازار ہو گیا تو آپ کے پاس ایسی کچھ آپ اپشن دے سکتے ہیں مختلف سیٹیز کے ہمارے پاس سیٹی وائز اگر دیکا جائے ہمارے پاس پاکستان میں چار بڑی مارکیٹے ہیں ایک کراچی ہے ایک لاہور ہے ایک اسلام آباد راول پنڈی ہے اور ایک پشاور ہے تو کراچی میں یہی بولٹن مارکیٹ گل پلازہ یہ دو بڑی ہارٹ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو امپورٹڈ آئیٹمز مل جاتی ہے لوکل میڈ آئیٹمز مل جاتی ہے اور جو ہارٹ پروڈکٹس ہوتی ہے اس کے علاوہ لاہور کا تو آپ کو پتہ ہے شالم مارکیٹ وہ تو ہر سب کو پتہ ہے شالم مارکیٹ سے آپ کو سارے ہول سیلر سپلائرز امپورٹرز وہی پہ بیٹھے ہوئے اور تیسری ہمارے پاس راول پنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ ہے راجہ بزار جو کہ اس حساب سے ان دو مارکیٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن آپ کو ہلکی پل کی چیزیں مل سکتے ہیں اور چوتھی ہمارے پاس پشاور کی ہے جو بھی ایک ایوریج مارکیٹ ہے اتنی کوئی آئیٹمز وہاں پہ پشاور میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام چل سکتے ہیں اگر آپ پشاور سے ہے اور آپ کے پاس انویسمنٹ کم ہے تو آپ ویدن پشاور اگر سٹارٹ کرنا چاہے تو آپ کے پاس یہ گلش اکوہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سپلائر نہیں مل رہا سپلائرز مل جاتے ہیں ان چار مارکیٹس کئی نگئی سے مل جاتا ہے آپ کو ہم لوگوں نے بھی پشاور سے ہی پروڈک اٹھائے یہ بتایا گا کہ وائٹ لیبل اور پرائیویٹ لیبل کا ایک کنسپٹ ہے اس میں ایک نیو بی کو کس میں جانا چاہیے نیو بی تو ہمیشہ میں کبھی بھی اپنے سٹورنٹ کسی کو چھوڑتا ہی نہیں ہو کہ وہ پرائیویٹ لیبل سٹارٹ کرے وائٹ لیبل اب وائٹ لیبل میں مذہ کی بات کیا ہے وائٹ لیبل میں آپ نے پروڈک سلیٹ کی تصویریں لگا دی اڈر آیا تو سٹاک اٹھا لیے اڈر نہیں آیا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اللہ حافظ اب پرائیویٹ لیبل میں کیا کرتے ہیں ہمیں خرچہ کرنا پڑتا ہے ڈیرڈ دو ڈائی تین لاکھ روپے کا خرچہ کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے اگر وہ پروڈک نکلتی نہیں ہے یا ایکسپیکٹیشنز کے اگینس جاتی ہے تو پھر تو آپ کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور گالیا پھر کس کو پڑتی ہے گالیا پھر آپ کے یاثر شرار کو لیکن میں سارے بچوں کو یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانی مارکیٹ میں رہ کے وائٹ لیبل کی ایک ہزار آرڈرز جو ہے وہ آپ ڈیلیور کروا دیں تو آپ قابل ہو جاتے ہیں اس کے کہ آپ پرائیویٹ لیبل سٹارٹ کریں ظاہر ہے ایکسپیرینس وائز بھی اور آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے آپ کو چیزیں سمجھا جاتی ہیں تو میرا خیال میں اگر ہزار آرڈرز آپ وائٹ لیبل کے کریں گے تو آپ پرائیویٹ لیبل ساتھ میں سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک بندے کو سٹارٹ میں شاپی فائی کی طرف جانا چاہیے ورڈپریس کی طرف جانا چاہیے بیسٹ آن دھا کاسٹ جو کہ اس کو بیئر کرنا پڑے گا لیکن ورڈپریس کاسٹ وائز تو ظاہر ہے ورڈپریس اچھا ہے کیونکہ وہاں پہ ون ٹائم کاسٹ آپ کو لگانی پڑتی ہے اور وہ ایک سال چلتی ہے لیکن وہ کاسٹ آپ کی جا کے جو ہے وہ ڈبل میں نقصان ہو جاتا ہے جب بات آتی ہے ورڈپریس اپٹیمائزیشن کی سپیڈ اپٹیمائزیشن کی تو وہاں پہ آپ جا کے مارک آتے ہیں ظاہر ہے ورڈپریس کی وہ سپیڈ نہیں ہے لوگ شیئرڈ ہوسٹنگ لے لیتے ہیں شیئرڈ ہوسٹنگ آپ کو کیا سپیڈ دے گی اوپر سے ورڈپریس کے پلگ انز جو ہے وہ کافی ہیوی ہے تو اگر آپ زیادہ پلگ انز لگاؤ تو پھر بھی آپ کا کاتہ خراب ہوتا ہے تو میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چلے شروع میں آپ کی انویسپنٹ تھوڑی زیادہ لگے گی لیکن شاپی فائی کی طرف جائے لیکن ورڈپریس پہ ہمارے پاس ایس سچ فلال ایس کوئی چیز نہیں ہے میں جو تو ورڈپریس کی طرف اب سٹوڈنس کو لا کے دینے والا ہوں وہ ایک کسٹمائز بلکل ہلکا تیم لا کے دینے والا ہوں جس میں ایزی جو ہے وہ چیک اوٹ فارم ہوگا تو ہاں اس ترتیب میں پھر ورڈپریس آپ کو اچھا مارجن دے سکتی ہے کہ آپ ہیوی تیمز کو ہٹا کر کے اپنی چھوٹی سی لائٹ تیم بنا لے اور اس لائٹ تیم کے ذریعے سے کسٹمرز جو ہے اس کو کیپچر کرے ڈیٹا کو لیکن جو تریڈیشنل ورڈپریس آج کل چل رہے میرے خیال میں اس کی سپیڈ اتنی نہیں ہے جو شاپی فائی کو بیٹ کر سکے تو فائنل جو ہے وہ شاپی فائی ہی ہوگا فیلال شاپی فائی سے کام سٹارٹ کرے ایک question جو میں نے جتنا ریسرچ کیا اس کے مطابق ایک تو cost minimization ہے آپ کی کہ اگر آپ newbie ہے تو آپ کو شاپی فائی میں monthly 25 ڈالر دینا پڑتا ہے if you are digitally strong آپ کے پاس skills ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ advertisement کے طرح cost کو cover کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ آہستہ آہستہ جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس investment بھی نہیں ہے then wordpress is for example good but the second جو میں نے study کیا مجھے جتنا لگا wordpress SEO point of view سے strong ہے اور شاپی فائی کا جو block section ہے comparatively وہ اتنا strong نہیں ہے تو کیا e-commerce میں block پر focus کرنا چاہیے اتنا یا نہیں SEO point of view سے اگر آپ white level تو کرتے white level میں تو SEO کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو purely ads کے through آپ کا customer آتا ہے لیکن ہا اگر آپ private level کرتے ہیں تو private level میں ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمیں wordpress کی طرف جانا چاہیے اگر آپ organic اس کی روح خود کو اوپر لے کے آئے تو بلکل اس میں wordpress کی طرف آپ کو جانا ہے چاہیے کاسٹ بہت آپ نے 24 ڈالر کی بات کی ہے 24 نہیں 48 ہے 48 ہا جی اس میں جو check out فارم ہوتا ہے شاپیفائی کا اپنا وہ بڑا complicated ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو third party کی plug-in use کرنی پڑتی ہے اور وہ بھی 24 ڈالر پر مانت ہے تو بات جاتی ہے 48 ڈالر کی اچھا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ورڈ پریس ہو سکتا ہے 50 ڈالر میں آپ پورے سال کے لیے مل جائے ایسے ہی ہے اس point of use ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں کسکلز بس یہاں پہ ہم بہتنین آفر دینے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس انیویسمنٹ کم ہے تو آپ ہوسٹنگر کی ہوسٹنگ کو اپلائی کر سکتے ہے جو 32 ڈالر میں آپ پڑھتا ہے ایک سال کے لیے اور اگر آپ ہوسٹنگر ہوسٹنگ ہمارے دیئے گئے لنکس جو سکرین پر نظر آ رہا ہے بائے کرتے ہیں تو ہم آپ کو فری میں ای کامرس کا سٹور بنا کے دیں گے بائی آپ نے تو کام ہی حسان کر دیا بچوں کا بھائی آپ نے بس پروڈک کرنے بات ہی ختم ہوگئی لیکن تیم آپ تھوڑے سی ہلکی کر دے تاکہ یہ ہے کہ ان کا کام چلے بیسک چیزیں انسٹال کرنیں گے چیک آؤٹ ہو گئے آپ کا بیسک پیج ہو گیا تاکہ بس ان کا سائٹ لوڈنگ میشن اور ہم تو یہی دعا کریں کہ بائی ان کی سائٹ پر سپیڈ زیادہ آئے تاکہ آخر میں کنورٹ ہی ہو شاپیفائے کیونکہ زیادہ لوگ آئیں گے زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف اور وہ ہے کہ ایک نیش سیلیکشن میں ہمیں کس چیز کا خیار لگنا چاہیے جس طرح آپ کا ہینڈ مائی مافیا ہے اس کی پروڈک کو ہر بندہ اٹھا سکتا ہے سٹارٹ کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ سے سنا تھا جو بیسک کاسٹ انویسمنٹ ہے وہ بہت ہائی ہے تو اس قسم کے پروڈک میں آنا چاہیے یا کوئی بیسک سا پروڈک اٹھا کے جس کی کاسٹ کم ہو تو زیادہ بہتر ہوگا آپ نے اگر وائٹ جا سکتے ہے کسی بھی نیش کی طرف جو آپ کو اٹھیکٹیو لگتا ہے اور جو لگتا ہے آپ کو کسٹم اور اس کو بھائے کرے گا لیکن ایک چیز کا جہا تک خیال رکھنا ہے وہ آپ نے ویرییشن سے بچنا ہے اب ویرییشن سے کیسے بچنا ہے ویرییشن میں کلر ہینڈ میڈ مافیا پہ اگر ہمارے پاس پندرہ آرٹیکل ہے اور ہر آرٹیکل میں اگر تین کلرز ہے اور پھر تین کلرز میں دس سائز ہے تو ایک انونٹری کو مینیج کرنے کیلئے مجھے فور ہنڈرڈ کا سٹاک رکھنا پڑتا ہے تو آپ پھر خود اندازہ لگائے بات جاتے کروڑوں پہ پہنچ جاتی ہے آپ کو سٹاک رکھنا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کو اگر برینڈ چلانا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ساتھ میں مینیج کرنی پڑے گی سٹاک رکھنا پڑے گا اور سٹاک اگر رکھو گے تو بات کروڑوں میں جائے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو فیر ایناف آپ کر سکتے ہے لیکن اگر اینیشل سٹیج ہے تو میں رکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ وریائشن والی پر جائے چلے یاسر یہاں تک باتیں آپ نے بڑی آسان بناتی ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ایک کامرہ شروع کر سکتا ہے اب آپ سے ایک بڑا گہرا سوال ہے کیا اس کے کچھ لوپ ہولز بھی ہے مشکلات بھی ہے اس میں جس کی وجہ سے ایک بندہ اس کو چھوڑ کے جا سکتا ہے دیکھیں اسمائل وی اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہے تو مشکلات آسان اس کو سٹارٹ کرنا ہے اتنا مشکل اس کو سسٹین اور مینٹین کرنا ہے اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے اور آپ اندہ دن کھیل رہے تو مہینے دو مہینے بعد آپ پتا چل جائے گا شاید آپ انویسمنٹ لگائے بیٹھے ہے وہ بھی اپنے اڑھا دی ہے چیزیں جو ہے ایکسپیرینس سمجھ آتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ سکلفل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو چیزیں تھوڑی سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے اب یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج یہاں پہ جو ہے وہ کوریئر کا ہے کہ کوریئر کی بزاتے خود کوریئر جو ہوگا اگر بنا سمجھ آپ نے سٹارٹ کر دی اور آپ نے آپ کو امپروو نہیں کیا تو اس میں نقصان کا خدشہ بھی ہے اس کو میں نے چار چیزوں میں کنکلوٹ کیا ہے جو کہ آسان فرمولہ ہے سی سی ایس سی سے کسٹمر کسٹمر ہمارا ام میچور ہے کسٹمر کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کسٹمر پوائنٹ آف یو سے ام میچوریٹی ہے سیلر پوائنٹ آف یو سے بھی ہے لیکن کسٹمر پوائنٹ آف یو سے زیادہ ہے لوگ آرڈر کر کے کہتے بھائی جان میں نے نہیں کیا میرے بھائی نے کیا ہوا ہے جب لے کے جاؤ تو کہتے مجھے نہیں چاہیے میں نے کئی اور سے لے لیا لوگ تین تین جگہ سے آرڈر کر لیتے جو پہلے پہنچا وہ لے لیتے باقی دو کر دیتے تو کسٹمر پوائنٹ آف یو سے آپ کو تھوڑی سے مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا جو سی ہے وہ ہمارے پاس ایک کوریر اب کوریر بھی اس حساب سے جو اس میں ایتکس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے مطلب ہمارا رائیڈر جو ہے وہ جب جاتا ہے تو دیکھتے لوکیشن دور کی ہے تو ریٹن ڈال لیتا ہے کسٹمر نے انکار نہیں کیا ہوتا کسٹمر آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے لیکن ان سے ڈیلیور نہیں ہو پاتا تو یہ سی سی ہو گیا اور ایس ایس میں آپ کے پاس سپلائر سپلائر آپ کو نہیں ملتا پاکستان میں ایس تچ کوئی مطلب اگر ایک کنٹینر آتا ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے آپ نے آج جہا سے سٹاک لیے کل پتا کرو گے تو کل اس کے پاس سٹاک نہیں ہوگا آپ کو دوسرا سپلائر ڈونڈنا پڑے گا اور آخری جو ایس ہے وہ ہے سٹاک سٹاک کا آپ کو ایشو آئے گا اگر ایمپورٹڈ آئیٹم ہے چائنہ سے آئیوی ہے تو ظاہر ہے وہ کتنی کوئی آئی ہوگی آپ نے اگر ایک دفعہ چلائی فلو میں آگئے تو بعد میں پتا چلا آپ کو کہ وہ پروڈکٹ تو مارکیر سے غائی بھی ہو چکی ہے تو میں تو اپنے سٹوڈنس کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے کام کرنا ہے تو جس سپلائی چین آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے جا کے اگر خود کو امپروو نہیں کریں گے تو خچہ ہے کہ آپ نقصان کر بیٹھے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں ایک پروڈکٹ چوز کرتے ہیں اور آپ نے کہ لوکل پروڈکٹ کو چوز کرنا ہے تو کیا وہ پروڈکٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کافی ایکسپینسیو ہو ہو لیکجیریس ٹائپ ہو یا ہمیں ڈیلی روٹین سے چیز اگر ہم پک کریں گے تو اس میں زیادہ سیل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پروڈکٹ دو طرح ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی پروڈکٹ جو تین ہزار کے نیچے نیچے والی پروڈکٹ ہو اچھا وہ بکے کی زیادہ اس میں ریٹن بھی زیادہ آئے گا کیونکہ وہ غریب والی پروڈکٹ ہے اچھا آپ اگر دوسری طرف جاتے ہے جس میں چھے ہزار پلس والی پروڈکٹ ہے چھے ہزار سے اوپر والی اب آپ احران ہو جائیں گے کہ اس میں ریٹن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بیک اینڈ پہ ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہی بندہ آرڈر کر رہا ہوتا ہے جو مالدار ہوتا ہے اور جس کو ضرورت ہوتی ہے اور جو مالدار ہوتا ہے اس کے پاس سوری ٹو سی لیکن وہ کسٹمر ایتھکس اس کے پاس ہوتا ہے پیسہ آپ کو ایتھکس سکھاتی ہے تو وہ جو آپ کا بندہ ہوتا ہے جو ایکسپنسیو چیز لے رہے تو سمجھتا ہے کسٹمر پوائنٹ اف یو سے سوچتا ہے کہ میں نے آرڈر کر دی تو میں نے ریسیو کرنا ہے اچھا جو ہمارا تین ازار والا ہوتا ہے اس کے پاس جیب میں تین ازار ہی ہوتا ہے جب وہ آرڈر کرتا ہے تو شام کو اس نے برگر کھا لیا دو ہزار رہ گئے تو اگلے دن جب پارسل گیا کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہے اس طرح کے مسئل مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو اگر آپ چوز کریں گے تو آپ آپ اچھا کہل پائیں گے دومین نیم کتنا میٹر کرتا ہے اس بزنس میں وائٹ لیول میں تو کوئی میٹر نہیں کرتا کیونکہ پیورلی ہنڈر پرسنٹ جو آپ کسٹمر آرہے جو آپ وزیٹر آرہے وہ ایڈز آرہے ہنڈر پرسنٹ ہاں اگر آپ پرائیویٹ لیول کرتے ہو گیا بلکل بیک لنکس بن چکے کافی ایسے ایسے اچھے بتائیے گا آپ نے ایک بات کی کوریئر کے کسٹمر کے سائیڈ پر ہم یہ کہیں کہ کسٹمر غریب ہے تینہ دار روپے والا مسئلہ ہے برگر کا مسئلہ ہے کچھ پلیٹ فارم اکثر فیک آرڈر بیج دیتے ہے دکاتے کچھ بیج کچھ دیتے جس کے ویسے بہت زیادہ ایشو بنا ہوا ہے کچھ ہماری طرف سے بھی ایشو ہے یہ بتائیے گا کوریئر کا اپنا ایک بتایا کہ اس میں بہت زیادہ ایشو چلتے ہے وہ کون سی کمپنی ہے جو اچھا پرفارم کر رہی ہے یا اگر آپ اس کو ٹاپ فائف میں لسٹ کر دے سٹی وائز اور ویلیج وائز تو کوئی اس پلیٹ فارم کو آپ زیادہ ووڈ دیں گے اچھا مزی کی بات یہ کہ جو ہماری رینکنگ ہوتی ہے نا کوریئر کمپنی کو ہر مہینے چینج ہوتی رہتی اس مہینے یہ والا اچھا ہے تو اگلے مہینے اگر ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہے کہ ایک ارڈر ہمارے پاس آیا کسٹومر نے تو جان چھڑا دی لیکن اگر آپ بھی جان چھڑائیں گے اور اس کی پرابر بکنگ نہیں کریں گے شہر میں کوئی دیہات ہو تو آس پاس کوئی لینڈ مارک مشہور جگہ تو اگر یہ چیزیں ہم ایڈ نہیں کریں گے تو جا کے وہ آرڈر ہمارا فیل ڈیلیوری میں آئے گا تو کوئیر کی غلطی ہے بلکل سائیڈ ایریاس پہ کوئیر نہیں جاتے رائیڈر بھی مستی کرتے ہیں لیکن ٹوٹل کوئیر کی غلطی نہیں ہے کچھ ہمارے پوائنٹ آف یو ٹھٹی ٹھٹی ڈالیں کہ تیس پرسن کوریر کی غلطی تیس پرسن کسٹمر کی تیس پرسن ہماری اپنی لیکن یہ ہے کہ یہ امیدے تو بڑی ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے نا کہ منگواتے کچھ ہے جاتا کچھ ہے یہ شروع میں دراز کے ساتھ ہوا ہے کافی ہوا ہے دراز کے ساتھ علنگی اس میں دراز کی کوئی غلطی نہیں ہے بات ادھر پھر آ جاتی ہے کہ سیلرز کی غلطی ہے اچھا دراز نے تو ابھی کافی فائنز لگانے سٹارٹ کر دی ہے کہ اگر آپ غلط پروڈک بیجتے ہو تو آپ پتہ نہیں ہزار کی پنلٹی پڑتی ہے تو ابھی کچھ حد تک کم ہوا ہے لیکن جہاں سے کوویٹ کے بعد لوکل ای کامس اور شاپی فائی کی تھوڑی آئی ہے تو اس کے بعد کافی چیز سموت ہوئی ہے آج کل کسٹمر ٹرسٹ کرتا ہے تو کسٹمر ٹرسٹ کرتا ہے کمپیرٹیولی دوہزار سترہ اٹھارہ میں جب ہم کرتے تھے اس ٹرسٹ نہیں کرتا تو آج کل الہمدلللہ آویرنس آ رہی ہے لوگوں کا کانفیڈنس آن لائن شاپنگ بے بہال ہو رہے میرا سٹل وہی کوئی آنسر ساتھ نے بڑا لنسی کر دیا لیکن سٹل میں بتاؤ آپ سے پوچھنا چاہتا پاکستان میں میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے سمجھ لے کہ سارے اچھے ہیں ہاں اگر آپ اسی حساب سے بات کرتے کہ کس کا گریب زیادہ ہے پاکستان پوسٹ پلس دیسٹینیشن ہے ان کے پاس لیکن ان کی جو ہے وہ ٹیک وائز وہ بلکل زیرو ہے وہی پین پیپر اور وہ لکھنا وہی ترتیب ہے پاکستان پوسٹ پہ کچھ محنت کی ہے میں نے انشاءاللہ اس کے ریزرٹس بھی آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اچھا تو اس کے پاس 2200 دیسٹینیشن ہے اس کے بعد ہمارے پاس دو بڑی کمپنی ہے لیپر اور ٹی سی ایس جو کہ 1400 پلس دیسٹینیشن پہ کام کرتے لوگ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ مطلب تقریبا چل چلے یاسر بھائی یہاں تک تو باتیں ہو گئی مجھے بتائے گا کہ بھائی ایک نیو بھی کوریئر اکاؤنٹ بنائے گا کیسے بھائی بہت ساری کمپنی سے بندے کو کیسے کانٹیک کریں گے کوریئر اکاؤنٹ بنانے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ کہ میری کمیونٹی میں بھی ہم نے کوریئر کے ساتھ اگریمنٹ کی ہوئی جو کم ریٹ پہ آپ اکاؤنٹ بنا کے دیتا ہے جنرلی جب آپ جاتے ہو تو ظاہر ہے آپ نیو بھی ہوتے ہو وہ بھی سمجھتے ہے تو آپ کو تھوڑے مہنگے میں ایکاؤنٹ بنا کے دیتا ہے لیکن جب آپ ہمارے ریفرنس سے جاتے ہو تو ایکاؤنٹ سستے بنتے ہیں اور ابھی تو ہم نے پراپر اس کی سیٹنگ کر دی ہے کچھ دنوں تک لائیو ہو جائے گا یاسر شرار ڈاٹ کام وہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں مطلب ون کلک آپ کو یہ ساری چیزیں ایویلیبل ہوگی یاسر شرار ڈاٹ کام پہ تو آپ وہاں پہ اگر نیو بھی ہے وہاں سے اگر آپ کو کوریر اکاؤنٹ چاہیے تو ویسے ہماری کمیونٹی بھی ہے یاسر شرار آن لائن یہ فیس بک گروپ ہے تقریبا ہماری پچیس ہزار کی کمیونٹی ہے جہاں پہ question answers ہوتے ہے لوگ ایک دوسروں سے چیزیں ڈسکس کرتا ہے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو کمیونٹی میں پوسٹ کرتا ہے تو وہاں پہ اچھی جو ہے وہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ لڑکے ایک دوسرے کی help بھی کرتے ہے جو کہ بڑا ہی ملتے ہے کوئی کولیبریشن کرتے ہے بلکہ ہماری تو یہاں تک بات آئی کہ میرے پچھلے سیشن تھا شادی تو نہیں ہوئی اس میں ایک شادی بھی ہونے والی ہے بڑا خوش ہمیں بہت نیک تمنہ ہے ملیج بیور اوپن کرنے کو کئی پلان تو نہیں ہے پھلال جو اوپن کو باکس وغیرہ پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں پرائیویٹ لیول اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر تو آپ کرنی ہوگی لیکن بات ادھر آ جاتی ہے پرائیویٹ لیول سٹارٹ میں سٹارٹ پرائیویٹ کو ہم کیسے سینڈ کریں گے اگر کسٹم آرڈر کرتا ہے کوریئر آپ کو فلائر دیتا ہے اسی فلائر میں بن کر بیج دے بس آپ نے سیمپلی جب آتا ہے اس کو شاپر میں ڈال کے دے دی آگر بریک بریک بل سیمپل کوریئر سے فلائر ملتا ہے اسی سینڈ کر دے چھیک ٹھیک اب آتے ہیں ڈیجرل مارکٹنگ کی طرف جو بات آتی ہے تو آپ اس کے لئے فیس بک انسٹا گرام جو کہ ایک پلیٹ فارم ہے آپ وہ سیکھیں اور دوسرا ٹک ٹک یہ دونوں چیزیں اگر آپ سیکھیں گے تو آپ کو تیسری چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آگے ہمارے پاس سنیپ چیٹ بچتا ہے جو پاکستان میں اس کا اتنا یوزر نہیں ہے تو فیس بک اور ٹک ٹک اگر آپ سیکھتے ہیں سپیشلی ٹک ٹک تو آپ بہت جلدی جو ہے اس میں آگے جانے والے ہیں اور سیکھنا اس کا آسان ہے جائے لرن آن لائن ڈاٹ پی کے پہ جائے وہاں پہ پڑھا ہوا ہے یاسر شرار کا اس کو آپ دیکھیں اس میں بلکل بیسک میں نے بتایا ہوا ہے اس کے لئے ہمارے پیٹ کورس بھی یاسر شرار ڈاٹ کام پہ بھی لانچ ہو جائیں گے پیٹ کورس بھی آپ جائن کر سکتے ہے پیٹ سیلیکشن وغیرہ اور یہ سارے سپلائرز کے یہ ساری وہاں پہ ٹرسٹڈ اور ریکمینڈڈ چیزیں آپ کو ساری مل جائے گی ایک نیو بھی اگر آپ کے کورس کو جائن کرنا چاہے تو اس کو کیا بینیفٹ ملیں گے کیا کم ٹائم میں کمان لگ جائے گا بلکہ اس کا لنگ بھی میں نیچے دیتا ہوں یا ہلپ تک جب سے کوویٹ ختم ہونے کے قریب تھا لوکل ایک کامرس کسیرے سے کوئی نام ہی نہیں تھا لوکل ایک کامرس بھی کوئی چیز ہوتی ہے لوگ جا کے بس ایمازون ای بے وغیرہ اور ایٹسی ان جگہوں پر کام کر دیتے تو میں اس وقت دبائی میں تھا جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ جو لڑکے بٹکے ہوئے ہیں بائیک اور کریم چلا رہے اچھے بلے تعلیم آفتہ بندے ہوتے ہیں کیوں نے ان کو پات وے دیا جائے اس وقت میں نے فری کورس لانچ کیا میں پراپر دو مہینے محنت کر کے سکسٹی تاؤزن انرولمنٹ سے تو وہ کورس لوگوں نے بڑا زبردست طریقے سے کیے لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دی پھر ہم نے پیٹ کورس بھی لانچ کی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ جہاں لوگوں کے پاس ایمازون کی ہوائی تھی اور ذرہ در نقصان کر رہے تھے تو وہاں پہ جب ہم نے لوکل ای کورس کو انٹروڈیوز کرایا تو ما شاء اللہ لوگ کامیاب ہو گئے لوگوں کے کاروبار چل گئے اب میں آپ کو بتاؤ کہ باہر سے ڈالر لے کے آنا اور پاکستان میں کام کرنے کے کتنا بڑا فرق ہے اگر باہر سے آپ ڈالر ہوتی ہے ڈائریکٹلی جس میں آپ کا رائیڈر ہو گیا پک اپ والا ہو گیا ڈراپ اف والا ہو گیا آپ کے پاس اپنا لیبر ہو گیا آپ خود ہو گئے کوریر کمپنی میں جو کام کرتے وہ ہو گئے مطلب بارہ قسم کے فیملیز بارہ چولے جلتے ہے اگر آپ لوکل کام کرتے تو میں بہت ایزی ہے گرو کرنا انتہائی ایزی ہے آپ نے بتایا ٹک ٹک ایجنسی اکاؤنٹ یا ٹک ٹک اپنے ایڈ لگانے تو پاکستان میں ٹک ٹک اکاؤنٹ چلتا ہی نہیں پاکستان میں یہ ہے کہ ٹک ٹک ایکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ نہیں چلتا اس کے لیے چلتا تو خیر ہے لیکن اس میں ڈیسٹینیشن آپ پاکستان نہیں سیٹ کر سکتے اس کے لیے ایجنسی اکاؤنٹ ملتا ہے ایجنسی اکاؤنٹ آپ لیتے ہے تو اس کے تھروں آپ پاکستان میں ایڈ چلا سکتے ہیں اور ایجنسی اکاؤنٹ کے نام پہ بھی کافی سکیمز ہوتے ہیں لوگ روزانہ گروپ میں میسج ہوتے کہتے بھائی اس نے میرے سے پیسے لے لی اور اکاؤنٹ نہیں دیا تو خیر بندے تو میں نے ریکمینڈ کی ہوئے ہے لیکن اگین یاسر شرار ڈاٹ کام پہ جائے وہاں پہ ریکمینڈ بندے ہے وہاں ان سے پرچیس کرے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ افراد نہیں ہوگا چلے کیا بیسٹ ہوگئے جناب آپ کو تمام جو پرابلم سن کا سلوشن جتنی بھی کوئری سلوشن یا سرویسز وغیرہ ہے اس کے لئے میں ریکمینڈ کا جو ہے وہ پرابر سیکشن بنوایا ہوا ہے میں یاسر شرار ڈاٹ کام پہ وہاں پہ جائے کرے لیکن اگین ادھر کے لوگوں کبھی میں جو ہے گارنٹی نہیں اٹھاتا جہاں پہ میں نے فیچر کیے ہوئے ہیں لیکن وہ میرے لئے کام کر رہے ہے میرے ساتھ اچھے چل رہے تو میں اس لئے ریکمینڈ کر رہا ہوں اچھا یاسر مجھے بتائیے آپ اپنے برینڈ سے مہانہ کتنا کمالیتے ہیں دیکھیں سمائل بھئی میں ایسے تو نہیں آپ کو اگزیک بول سکتا لیکن یہ ہے کہ میرا ایک برینڈ مطلب اس وقت میرے تین سے چار برینڈ چل رہے اور ہر برینڈ جو ہے وہ سیون فگر میں مجھے ارننگ دیا اور میں آپ کو بتاؤں مہانہ کروڑوں کی سیل ہے ایک برینڈ کی اس کے علاوہ وائٹ لیبل کے بھی سٹور چل رہے تو جتنی اوقات ہے اس سے پتہ نہیں کتنے آزار گنا زیادہ اللہ نے نوازہ ہوا ہے اللہ کا لگ لگ چونکہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے رب نے ہمیں عطا کیے ہوئی ہے تو بہت اچھی زندگی گزر رہی ماشاء اللہ ستہ اگر کوئی بندہ سولہ سالہ سکسین ایڈیوکیشن ڈگری حاصل کرے اس کے ساتھ تھوڑا سا لوکل کامرس پر بھی فوکس کرے تو یہ سے زیادہ ان کو دے سکتا ہے میں تو جہاں پہ میرا کوئی سپیچ وغیرہ ہوتی ہے میں لڑکوں کو یہی بولتا ہوں کہ دگری کے ساتھ تھوڑا سا ایدھر فوکس کرے اچھا لوکل اکامرس میں مدھے کی بات اگر آپ میرا فری کورس دیکھیں پانچ گھنٹے کا کورس ہے اگر پانچ گھنٹے آپ دیکھیں اور آپ کو موٹیویشن نہ ملی تو پھر میرا نام بدل لے بہت مطلب موٹیویشن آپ کو ملے گی یہ کام کتنا آسان ہے بتانے میں اور بولنے میں بہت مشکل لگتا ہے لیکن لوکل کورس کرنا انتہائی آسان ہے آسان کیوں ہے پتہ اپنے لوگ ہیں اپنی پروڈکٹس ہیں اپنی زبان ہیں ہم کسٹومر کو سمجھتے کسٹومر ہمیں سمجھتا ہے بجائے اس کے کہ آپ جا کے کسی گورے کو کوئی چیز بیچے اور اپنے کو بیچے تو اپنے کو بیچنا ہزار گنا اس سے احسان ہوتا ہے تو اس لئے لوکل ایک کامرس میں سیکسس بھی اچھی ملتی ہے اور جلدی بندہ گروہ کر جاتا ہے ویسے تو مائن میں بہت سارے کوئی سارے چاہتا ہوں لیکن فائنل ورڈکس آپ کے کیا ہوں گے اور فائنل ورڈکس جو ایک یوزر کو مشل راہ پروائیڈ کرے فائنل تو میں ہر جگہ پہ بولتا ہوں جائے یوٹیوب پہ لوکل ایک کامرس لکھے سمجھ نہ آیا تو پھر آپ بات کر بلکل اچھا اس میں پریکٹیکل کورس ہے پانچ گھنٹے میں سب کچھ کنکلوڈ ہے اس میں دیکھیں پانچ گھنٹے نگالی اپنی زندگی کے اس کورس کو دیکھیں آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی اس کے بعد فردر اگر آپ کو کوئی چیز کنفیوجن ہے تو ہماری کمیونٹی ہے فیس بک گروپ ہے یاسر شرار آن لائن وہاں پہ جائے اپنا قویری وہاں پہ پہ پوسٹ کرے سو بندے آپ کو جواب دیں گے میں خود بھی وہاں پہ آویلیبل ہوں تو جائے وہاں پہ جو بھی چیز آپ کو کنفیوجن رہ گئی ہے وہاں سے سیکھے تو بھائی اگر آپ نے آن لائن کچھ کرنا ہے نا دیکھیں یہ جو ڈالر میں کمانا ہے نا یہ اگر آپ کمار رہے تو آپ بلکل بلیسٹ ہے کہ آپ ڈالر میں کمار رہے ظاہر ہے اسمائل بھائی سیکنڈ کریں گے میری یہ بات کہ ڈالر میں کماتے کماتے آپ کو بھی ہے اور آپ اپنے لوگوں سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے تو ڈیلنگ بھی کافی آسان ہو کیا بات کی اور میں ان کی بات کو سیکنڈ ہی کروں گا کیونکہ میں تیرہ سال ہو گئے ہے کام کرتے ہوئے اور میں ایک نام ہے کافی پیسہ بنایا ہوا ہے اور اچھا خاصہ اب بندے کو بولو نیکس ویک آپ کو پیمنٹ کر دوں گا مجھے پروڈکت دے تو الحمدلللہ میرا بھی چلا آپ لوگ نے میرے دو کیس تیڈیز دیکھے ہوں گے سٹور کے الحمدللہ چل رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے جی اچھا نیکس پوڈکاسٹ ہماری کب آئے گی پتہ خیر یہ پوڈکاسٹ نہیں یہ تو بڑا رینج کنورسی ہے جب آپ کا برینڈ جو ہم نے پلین کی ہے جب وہ سکسیس ہوگا تو انشاءاللہ پھر پھر ہیلڈی کنورسی کریں اسماعیل بھائی کو برینڈ لانچ کر کے دے رہا ہوں جو بہت بھوم کرنے والے ہیں اس کی کیس سے بنا سکتے ہیں تو بھائی مقصد اس پوڈکاسٹ کا یاسر بھائی کو یا پہ بلانے کا یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ کو سپورٹ ملے میں نے انڈ باکس میں اور ہم کوشش کریں کہ نکس جب ہمارا پوڈکاسٹ ہم میں ان کو بھائی کور کر سکے اور انشاءاللہ پھر نکس پوڈکاسٹ پر ملاقات ہوگی نئی کے سٹیڈی کے ساتھ خیار لکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا داللہ پامان